اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس لیکچر کے اندر یورپ میں آئی ہوئی سائنس کی ترقی جو پندرمی سدی عیسوی میں ظاہر ہوئی ان سائنسی اجازات اور جغرافیائی انکشافات کے ذریعے یورپ کو جو ترقی حاصل ہوئی اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کا جائزہ آج کے اس لیکچر کے اندر لیا جائے گا ان اثرات میں سے سکھ سے پہلا اثر جس کو سیاسی اثرات کہا جاتا ہے یورپی وہ ایشیا کو تجارتی غرصے آتے تھے سیاسی اثرات میں سکھ سے پہلا اثر یہ ہے یورپ کے رہنے والے لوگ ایشیا کو تجارتی غرصے آتے تھے لیکن وہ ایشیا کی سیاست میں مداخلت کرنے لگے ان پر فتح حاصل کرنے لگے نتیجے میں ان کی تحضیب قتم ہو گئی اور یورپی سیاست ایک نئی عالمی سیاست وجود میں آئی نو آبادیات کا وجود ہوا یورپی اقوام میں دشمنی کا آغاز ہوا اس کے نتیجے میں جنگیں ہوئیں اور یورپ میں متوسط طبقہ زیادہ دولت مند اور طاقتور بن گیا جب بھی بادشاہوں اور جاگرداروں کی جد و جہد ہوتی تھی تو یہ طبقہ بادشاہوں کی تائید کرتا تھا اس طرح سے یورپ میں مطلق الانان حکومتیں قائم ہوئی اور متوسط طبقہ خوشحال ہو گیا اور بادشاہوں پر ان کا انحصار کم ہوتا چلا گیا اس نشات ثانیہ کے دوسرے جو اثرات ہیں وہ سماج پر مدتب ہوئے اس کو سماجی اثرات سے تعبیر کیا جاتا ہے تجارتی ترقی کی وجہ سے نئی اشیاء جیسے تمباکو کافی چائے وغیرہ کا استعمال ہونے لگا اس سے یورپی عوام کی سماجی زندگی آرام دے بند گئی تجارت اور کامرس بھی ترقی کی وجہ سے سماج میں متوسط طبقہ کا پوزیشن مضبوط ہوتا چلا گیا اور یورپ کی سیاسی اور تمتونی تحریک کا بھی اہم رول بنتے چلے گئے دور دراز کے مقامات پر نو آبادیات نے غریبی اور بڑتیوی آبادی کے لیے مسائل کو آردی طور پر حل کر لیا گیا کافی اور تمباکو کی مانگ بڑھنے لگی اس کی کاشت امریکہ میں ہونے لگی اس کے لیے کم گجرت پر مزدوروں کی ضرورت پیش آئی اور پھر افریقہ و امریکہ کو تجارتی ترقی حاصل ہوئی ہے نشات ثانیہ کے تیسرے جو اثرات ہیں ان کو معاشی اثرات یا نتائج کہا جاتا ہے بہری تجارت اور جہاز رانی کی ترقی کی وجہ سے بہت بڑی تبدیلی آئی اشیاء کو لانے اور لے جانے کے لیے بڑے اور مضبوط جہاز بنائے جانے لگے نئی دریافتوں کی وجہ سے قدیم راستے بند ہو گئے وینس اور جینوہ کی اہمیت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ بہری بندر گاہیں جیسے لندن کی اہمیت حاصل ہو گئی لندن کو اہمیت حاصل ہو گئی مختلف ممالک سے بڑے پیمانے پر تجارت ہونے لگی تمدونی نتائج کے اندر یہ ہے کہ یوروپی تمدون اور عیسائیت دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئی یوروپ کا تعلق نئے علاقوں سے نئے تمدون اور نئے مذاہب سے ہوتا چلا گیا اس کے نتیجے میں عالمی طور پر انسان کی معلومات میں اضافہ ہوا اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ نشات سانیہ کے معنی کیا ہے اور اس کا مخموم کیا ہے نشات سانیہ کے معنی جدید حیات ہے لیکن یورپ کی تاریخ میں اس کے معنی بہت وسیع ہیں نشات سانیہ کا معنی دوبارہ وجود میں آنا یا دوبارہ پیدا ہونا ہے اس سے مراد قدیم یونان اور رومی ایہیہ ہے یورپ کی تاریخ میں نشات سانیہ کو بہت اہمیت حاصل ہے لیکن ٹھیک طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا لیکن ان کی خصوصیات تیرہ سو سال تک واقع رہیں یہ تبدیلیاں زندگی کے ہر شعبے میں محسوس کی گئیں لوگوں کے طرز زندگی کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں آٹھ سنگ تراشی اور فن تعمیر میں تبدیلیاں واقع ہوئیں لوگ چرچ کے اقتدار کے خلاف آواز اٹھانے لگے نئے نئے علاقے اور بحر آدم دریافت ہوئے سرکوں کے خسطن دنیا پر خاض بز ہو جانے کے بعد بحری راستوں کا سلسلہ شروع ہو گیا خطب نمہ دور بین بارود کی ایجاز سے سماجی اور سیاسی زندگی میں بڑی تبدیلیاں غنمہ ہوئیں نشات سانیہ کا پھیلا ہو نشات سانیہ اچانک یورپ میں نہیں پھیل گیا بلکہ آہستہ آہستہ مختلف حصوں میں اس کی عشو نمہ ہوئی سب سے پہلی اٹلی میں وہ نمہ ہوئی اٹلی کو یورپ کی تعلیم سے موصوم کیا گیا ہے خسطن دنیا سے جو ترک وطن کر کے یہاں پہنچے ان کی سرپرستی اٹلی میں کی گئی اور یونیانی علماء کو پناہ جی گئی عدب اور زبان میں نشات سانیہ مشہور اٹلی کے شائر ٹانٹے اور ڈیوائن کومیڈی نام سے کتاب لکھی جو چرچ کی بد انوانیوں پر شدید تنس تھا اس دور میں سماجی اور مذہبی زندگی کے اکاسی کی گئی ایک دوسرا عظیم شائر پیٹر یارک تھا گینٹے پہلا اٹلی کا شائر تھا اس نے اطالبی کے وجہ لاتینی زبان میں تسانیت تحریر کی انگریزی عدب میں بھی نشات سانیہ دیکھنے میں آئی شیکسپیر ایمیلٹن نے اپنے ڈراموں کے ذریعے سے نشات سانیہ کے احیاء کرنے کی کوشش کی اس نے اپنے ڈراموں میں انسانی تجربات بیان کی ہائلینڈ کا مشہور عدیب راسمس نے ایک کتاب لکھی جس میں چرچ کی بد انوانیوں پر نکتہ چینی کی گئی قنون لطیفہ میں بھی نشات سانیہ کو دیکھا گیا اس میں سب سے زیادہ موسو کی پن تعمیر کو اہمیت حاصل ہوئی پینٹنگ کو بھی ترقی حاصل ہوئی اس دور میں قنون لطیفہ کے ماہر پیدا ہوئے اس دور میں بڑے بڑے نقاش پیدا ہوئے اور مائیکل جیسا فنکار بھی اسی دور سے تعلق رکھتا تھا آٹھ کی ترقی میں لیونارڈ ونشی کی پینٹنگ مونالیزہ بہت اہم ہے وہ کئی صلاحیتوں کا مالک تھا وہ ایک سنگ تراشی کے سنگ تراش ہونے کے ساتھ ساتھ سائزدہ فلسفہ شاعر اور موسیقار تھا آئفل اس دور کا اہم پینٹر تھا تعمیرات فن تعمیر میں یونانی اور رومی طرز تعمیر استعمال کی جاتی تھی اس زمانے کے جو نمونے ہیں روم میں سنٹ پیٹرز کا نمونہ اور لندن میں سندھ پار اہم ہیں جو نشات سانیہ کی اہم یادگاریں ہیں موسیقی کے پہلے جو آلات استعمال ہوتے تھے اس کے آوازار خراب رہتے تھے نشات سانیہ کے بعد ایسے آلات استعمال ہونے لگے جن کے آواز انتہائی سوریلی تھی نشات سانیہ کے سندھ تراشی کے نمونے اہم ہیں جس میں انسانی تہذیب کا اندازہ ہوتا ہے اس زمانے کے سندھ تراشیوں میں انجیل وغیرہ کی سندھ تراشی مشہور ہے اس زمانے میں تیب اور یادی میں بھی بہت ترقی ہوئی ویلیم ہاروے نے یہ دریافت کیا کہ انسانی جس میں خون دل سے شیریانوں میں گردش کرتا ہے اور وہاں سے گردوں میں جاتا ہے اور پھر دل کو واپس آتا ہے علمی ریاضی کے مہارین بھی اسی دور میں پیدا ہوئے نشات سانیہ کے اثرات نشات سانیہ نے یورپ اور دنیا کے سماجی حالات پر کافی اثرات مرتب کیے جو حضب زیل ہیں نشات سانیہ کی جانب سے لوگ گزر گئے ماضی کی خوج کرنے لگے اور اس کی مدد سے حال کے سمجھنے کی جستجو کرنے لگے اور انسان کی ایک تخفیف اور ذریافت کا رجحان علم کی ترقی کے لیے جاتگار ثابت ہوا اس تحقیق کی وجہ سے ایک معمول آدمی کے رجحان میں مذہب اور زندگی کے لیے زبردست تبدیلی واقع ہوئی سائنٹیفک نظریات میں قرآن نظریات کی وجہ کی جگہ نئے نظریات میں انسانوں کے جہنوں میں فطری قوتوں کی کھوچ کا شوق پیدا کیا اور ہر علم کی بنیاد عقل پر رکھی رہی جاگردانہ نظام سے لوگ بیدار ہو چکے تھے قومی حکومتوں سے واقف ہو چکے تھے قومی حکومتوں کے ذریعے امن اور خوشحالی زندگی بسر کر رہے تھے اس رجحان کی وجہ سے قومی حکومتیں مضبوط بنیادوں پر قائم ہوئی تجارت کی ترقی کی وجہ سے متوسط طبقے کو وروج حاصل ہوا اس لئے جہادردانہ نظام کو نقصان پہنچا نشات ثانیہ کی وجہ سے چرچ کے کنٹرول کے عوام خلاف ہو گئے پرانسیسی اور انگرستان کی قومی حکومتوں نے اپنے آپ کو پوپ کے اثرات سے آزاد کر لیا مذہب کے عقائد حقائق کے رجحان کے فروغ سے مذہبی اصلاحات کا جدوہ تیز سے تیز تر ہوتا گیا قدیم علوم اور علوم قدیم عدب اور علوم کے متعلق کی وجہ سے عوام کے دلوں میں انسان سے محبت اور الفت کے جذبات پیدا ہوئے علماء اور انسان کی زندگی کی بھلائی اور بہتری پر غور کرنے کا خیال آیا جبکہ اہدِ غستانے لوگ اختلافات کا متعلق کرتے تھے اور بحث و مباحثے میں وقت ضائع کرتے تھے قدیم دور کے خیالات کو ختم کر دیا گیا چھابے کی مشین کی ایجاد کی وجہ سے لوگوں کا متعلق وسیح ہو گیا اور کتابوں کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا اور مقامی زبانوں میں عدد ترقی کرنے لگا نشاتِ ثانیات کی وجہ سے لوگوں میں تحقیق اور جستگو کا جذبہ پیدا ہوا اور مذاہب کے عقائب کو جاننے کا شوق پیدا ہوا چرچ کی قرابیوں سے لوگ واقف ہو گئے اور اس کو دور کرنے کے لئے جدو جہد کرنے لگے جس کے لئے یورپ کے مختلف مالک میں اسلاحی تحریکات شروع ہوئیں جیسے جرمانی ان لین اسکار ٹین وغیرہ اس طرح سے یورپ کے اندر نشاتِ ثانیات کا عمل ہوا اور اس کے ذریعے سے وہاں مختلف انقام انقلابات واقع ہوئے سماج کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے وہاں کے سیاست کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے اور وہاں کے دوسرے شروعوں کے اوپر بھی اس نشاتِ ثانیات کے اثرات مرتب ہوئے اس کے نتیجے میں یورپ کے اندر ایک نیا انقلاب برپا ہوا